جی آسا ہمالیکم آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم ٹائلز کی کوانٹیٹی فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں ٹائلٹس کے لیے اب ٹائلز ہمارے پاس سے فلو ٹائلز بھی ہوں گی اور وال ٹائلز بھی ہوں گی دونوں کی کوانٹیٹیز ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں بلائیکن پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اوکے تو یہ ہمارے پاس ہے ارکیٹیکچرل پلان اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی ٹائلٹ ہے یہاں پہ اور اگر ٹائلز کی بات کی جائے تو یہ جس بری امپورٹنٹ کہ آپ انٹرنل ایلیویشن کو بھی دیکھ لیں فلو ٹائل بسیکلی ہمیں فلور کا ایریا چاہیے ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کی ہیں ہم نے فلور کا ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے لیکن وال ٹائلز کے رئیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جاکہ انٹرنل ایلیویشن میں کہ ٹوٹل والز پہ کتنی ہائٹ تک ٹائلز کو لگنا ہے تو یہاں پہ انٹرنل ایلیویشن فور ٹائلٹس جہاں پہ دی گئی ہے اور جو ہماری ٹائل لگنی ہے والز میں وہ ٹل ٹاپ آف آور جو دور سے وہاں تک لگنی ہے یعنی بارٹم آف آور لینٹل لیول تک ٹائلز نے لگنا ہے تو دیکھیں فلو ٹائلز کے لیے سمپلی ہم پولی لین کی کمانڈ سے یہ ٹوٹل ایریا فائنڈ آؤٹ کر لیں گے فور فلو ٹائلز ہمارے پاس ایریا میں آ جانی ہے وال ٹائلز کے لیے ہمیں پرامیٹر ریکوائیڈ ہوگا اور ہائٹ ریکوائیڈ ہوگی جس طرح سے ہم نے پلاسٹر ورک میں کیا ہے نا سیم یہاں پہ والز کے لیے ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ٹوٹل پرامیٹر لینے ہائٹ لینے اور جو بھی ڈیڈیکشنز آ رہی ہے وہ ڈیڈیکشنز کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیئے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی فلو ٹائلز سے تو ہم آ جاتے ہیں ایکسل میں اور میں یہاں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں موور کاپی موو ٹو اینڈ کریئیٹ کاپی پھرس اوکی کر دیا اس کو میں کرتا ہوں رینیم تویلز پہ تویلز پہ اگرama چاہیی بھی اور اس کے بعد میں م spannend پہ بھی دیتا ہوں تویلز ٹائلٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے فلور ٹائلز پائنٹ آؤٹ کرنی ہے سو میں یہاں بھی لکھتا ہوں فلور ٹائلز نمبر اور ہمیں کیا چاہیے یہاں پہ ہمیں ٹوٹل ایریا چاہیے رائٹ اس کے لیے میں سمپلی یہاں پہ آکے اگر میں یہاں دیکھوں تو کوئی اگر میں نے مرچن سینٹر کیا ہے جس طرح یہ فورمٹ ہے میرے پاس سیم فورمٹ میں نے یوز کرنا ہے اور مجھے ٹوٹل ایریا چاہیے دیکھیں یہ تمام چیزیں میں پہلے سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ ڈیفرنٹ جو فورمٹنگ ایکسل میں وہ کی سر سے کرنی ہے یہ کمپلیٹ سیریز ہے نا کمپلیٹ پوجیکٹ اسٹیمیشن ہے اور ٹلیس پوزیشن ہم نے ایکسٹرنل پلاسٹر تک کوئنٹریز کو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے تو یہ تمام جتنی بھی چیزیں میں نے پہلے سے ایکسپلین کر رکھی ہے اگر آپ نے ڈائریکٹ لی یہاں اس ویڈیو بھی جمپ کی ہے تو it is very important for you guys کہ آپ پیچھے جائیں تمام ویڈیوز کو دیکھیں sequence کے ساتھ اس طرح میں نے اپلوڈ کی ہے یہاں پہ ویسے آپ نے دیکھنی ہے بہت important ہے تو میں اسی کو کیا کرتا ہوں فورمٹ پرینٹر کے ذریعے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے instead کہ میں یہاں پہ اگین سے ایک فورمٹ create کروں تو میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکس ٹریٹ مجھے کیا چاہیے مجھے یہاں پہ ایریا چاہیے تو میں ڈرائنگ میں آ جاتا ہوں اور floor area کے لیے میں نے pl command کا use کرنا ہے ٹھیک ہے right hit enter کر دیا اور میں یہاں سے start کروں گا دیکھیں یہ جو area ہے نا یہاں پہ بھی tiling کا کام ہونا ہے تو یہ area بھی آپ نے include کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ آپ internal total area find out کر لیں جو door کا area ہے یہ جو opening ہے basically اس میں بھی tiles کو لگنا ہے سو میں یہاں سے اس کو start کروں گا آپ rectangle command کے ساتھ نہیں جا سکتے یہاں پہ کہ اگر rectangle command کے ساتھ جائیں گے تو یہ دو پارٹ میں بٹھ جائے گا ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو آپ نے poly line command کا use کرنا ہے floor area find out کرنے کے لیے اور کچھ اس طرح سے آپ نے جانا ہے پھر اس طرح اور پھر اس طرح ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ area basically جہاں پہ tiles کا use ہونا ہے floor میں اب list کے command سے میں چکے لیتا ہوں کہ total area کتنا ہے اب area find out کرنے کے لیے again i'll repeat over here کہ جو unit conversion ہے وہ already میں نے explain کر رکھی ہے تو میں calculator میں جاتا ہوں میں یہاں پہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کو again explain کروں control press v کر دیا area کو یہاں پہ divided by 1000 1000 ٹھیک ہے تو 2.775 ہمارے پاس total area آ جانا ہے for the floor ٹھیک ہے اب total quantity find out کرنے کے لیے میں آجتا ہوں equal to اور numbers multiply by area آجانا ہے ٹھیک ہے تو یہ total area آگے یہ تو floor tiles ہیں اس کے بعد ہم نے next wall tiles کو find out کرنے ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں wall tiles right اب یہ format مجھے walls کے لیے نہیں چاہیے دیکھیں مجھے یہ format چاہیے چونکہ walls کے لیے سب سے پہلے مجھے parameter کب پتا ہونے چاہیے total parameter and then we need to add up here the height بس یہ چیزیں ہمیں required ہیں wall tiles کے لیے پھر جو deductions ہمیں کرنے نہیں کریں گے اب اس کو میں کرتا ہوں delete یہاں سے میں rectangle command سے یہ area find out کروں گا دیکھیں یہ یہاں پہ تو door frame ہے نا یہاں پہ اگر آپ vertically دیکھیں تو یہاں پہ door frame ہے تو یہاں پہ tile نہیں لگنی tile یہاں پہ اس area میں لگنی ہے ٹھیک ہے یہ جو wall سے تو میں list command کے ذریعے total parameter سب سے پہلے find out کروں گا parameter over here is six point four meter یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اس کو convert کر کے بھی چک کر سکتے ہیں so میں لکھتا ہوں یہاں six point four and what about the height height جس طرح ہم نے پہلے دیکھ ہے internal elevation سے ہمیں height کا پتہ چلنا ہے internal elevation ہر project میں دی جاتی ہیں جو toilets کی ہوتی ہیں details بھارا تو یہ total جو ہمارا door level ہے وہاں تک جانی ہے اور یہ basically total 2100 ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں doors کا جو level ہے تو میں اس کو یہاں بھی add up کر دیتا ہوں 2100 millimeter کا مطلب یہ ہے two point one meter ٹھیک ہے اب quantity اگر میں نے find out کرنی ہے تو it is equal to numbers multiply by length multiply by height آ جانی ہے ٹھیک ہے numbers نے آپ 1 کو add up کرنے تو یہ total area آگیا ہمارے پاس اب next to it is very important to just detect as ڈھیک ہے ڈیٹیکشن ہم نے یہاں پہ کرنی ہے ایک ڈی ٹو ہے اور v1 یہاں پہ ہے لیکن v1 کا جو level ہے اگر آپ یہاں پہ آگے دیکھیں door and windows casual میں تو یہ basically جو ہمارا tiles کا level ہے اس سے above ہے تو اس کی ڈیٹیکشن تو ہمیں نہیں کرنی لیکن ہمیں جو deduction کرنی ہے وہ ہے ڈی ٹو کی deduction ڈی ٹو کی deduction ہم نے کرنی ہے اب ڈی ٹو کی deduction کرنے کے لیے ہمیں simple یہاں پہ جانا ہے یہ ڈی ٹو ہے ٹھیک ہے اور یہ point 75 اس کی چوڑائی ہے اور two point one اس کی ہوجائی ہے یہ ہی ہم نے deduct کرنا یہاں سے تو میں یہاں پہ آتا ہوں میں لکھتا ہوں یہاں پہ deductions اور ڈی ٹو جو جس کی ہم نے deduction کرنی ہے minus one کر دینا ہے اور point 75 اس کی چوڑائی ہے اور انچائی two point one ہے تو اس کے بعد میں اسی code رہ کرتا ہوں till this position تو یہ deduct ہو گیا ہے تو یہ چیزیں ہم نے deduct کرنی تھی یہاں اس طرح سے basically ہم floor tiles اور wall tiles ہیں toilets کے لیے وہ find out کر سکتے ہیں hopefully آپ کو سمجھائی ہوگی اس ویڈیو کی next tutorial میں ہم نے marble کی quantity find out کرنی ہے اور skirting کی quantity find out کرنی ہے floors کے لیے جو difference یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ room ہے اس کا floor ہم نے find out کرنا ہے dining kitchen یہ veranda جو ہے اس کا بھی ہم نے find out کرنا ہے پھر ہم نے skirting کو دیکھنا ہے کہ skirting کی ہے اور اس کی quantity کی صرف سے find out ہوگی تو ملتے ہیں کی طوریل میں اللہ حافظ